میک چوارااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آج کا جو کلام ہے وہ متی پانچ اس کی بیس آیت سے ہم سیکھنے جا رہے ہیں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی یعنی دھار مکتہ فقیہوں اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگی آج کا ہمارا عبدیش اس کلام میں سے ہے اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں چوائسز یور فضل اور سچائی سے معمور کلیسیا جو کی مسیح کا بدن ہے اور جن کا سر مسیح ہے اب دھار مکتا دو طرح کی ہے یہ شہ مسیح کی دھار مکتا ایمان سے فضل اور سچائی کی دھار مکتا اور فقیہوں اور فریسیوں کی دھار مکتا ہے موسیٰ کی عوستہ سے یعنی دس حکموں میں سے دس حکموں کی جو پالنا کرنا ان پر depend ہے فقیہوں فریسیوں کی دھار مکتا دس حکموں پر فقیہوں اور فریسیوں سے بھی زیادہ دھار مکتا جو وہ ہے فضل اور سچائی کی دھار مکتا جو ایمان سے ہے اور دس حکموں کی آگیاں کی پالنا کرتے ہوئے آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوئے اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کے یعنی دس حکموں کی طرف سے ہے بلکہ اس دھار مکتا میں راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر وشواش پر ملتی ہے چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے دس حکموں سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گی جو گناہ سے واقع نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا ہے یعنی اشیہ مسیح کو تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں بادشاہت ہے روحل کس فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں چن چمٹکار چاہتے ہیں اور یونانی حکمت یعنی گیان چاہتے ہیں تلاش کرتے ہیں اس کی مگر ہم مسیحے مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور گیر قوموں کے نزدیک بیوکوفی ہے لیکن جو بلائے ہوئے یہودی ہوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کی جسم کے لحاظ سے بہت سے بہت سے حاکم بہت سے اختیار والے بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بیوکوفوں کو چن لیا کی حاکموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کی زوراوروں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حکیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کی موجودوں کو نیست کرے تانکی کوئی بشر خدا کے سامنے فقر نہ کرے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یشوہ میں ہو جو ہمارے لئے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرائی یعنی راستبازی اور پاکیزگی اور مکلسی تانکی جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فقر کرے وہ خداون پر فقر کرے کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے کوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میں حاکموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا کہاں کا حاکم کہاں کا فقی کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے کوفی نہیں ٹھہرائیا اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے کوفی کے وسیلے سے امان لانے والوں کو نہ چاہتے اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے یعنی فقیوں فریسیوں کو پس یہودیوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے اس نے ان سے کہا تم نیچے کو ہو تم نیچے کے ہو دس حکمے والے دس حکموں کی دھار مقتب موسیٰ کی شریعت کے دین کہا تم نیچے کو ہو میں اوپر کا ہوں فضل اور سچائے تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں فضل اور سچائے اس لئے میں نے دنیا کے کون ہے جو دس حکموں کی دھار مقتب میں چل دنیا کے کون نہیں ہے جو فضل اور سچائے کے حدیم ہیں اس لئے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مروگے کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤگے کہ میں وہ ہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مروگے انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے یسو نے ان سے کہا وہ ہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتایا ہوں مجھے تمہارے نسبت بہت کچھ کہنا اور فینصلہ کرنا ہے لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے اور جو میں نے اس سے سنا وہ ہی دنیا سے کہتا ہوں وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے پس یسو نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہ ہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہ ہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہترے اس پر امال ہے پس یسو نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شگر تھیر ہوگے اور سچائی سے واقع ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی گلامی میں نہیں رہے تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے یسو نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا گلام ہے اور گلام ابتک گھر میں نہیں رہتا بیٹا ابتک رہتا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں کرتا میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا ہمارے باپ تو ابراہیم ہے یسو نے ان سے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا یسو نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے اس لئے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہے کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اس ہی نے مجھے بھیجا تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے اس لئے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروع ہی سے کھونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہتا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اس لئے تم میرا یقین نہیں کرتے تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے تم اس لئے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہوں یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تُو سامری ہے اور تجھ میں بدروح ہے یسو نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابتک کبھی موت کو نہ دیکھے گا یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدروح ہے ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے مگر تُو کہتا ہے اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابتک کبھی موت کا مجا نہ چکھے گا ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا کیا تُو اس سے بڑا ہے اور نبی بھی مر گئے تُو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے یسو نے جواب دیا اگر میں آپ اپنی بڑائی کرو تو میری بڑائی کچھ نہیں لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جس سے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جان تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں تہم یہ جان کر کہ آدمی شریعت یعنی دس حکموں کے عمال سے نہیں بلکہ صرف یسو مسیح پر عمال آنے سے راستباد تہہرتا ہے خود بھی مسیح یشوا پر عمال لائے تاکہ ہم مسیح پر عمال آنے سے راستباد تہہرے نہ کی شریعت یعنی موسیٰ کے دس حکموں کے عمال سے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بشر راستباد نہ ٹھہرے گا کلام دیکھیں کیا کہتا ہے کی موسیٰ کے دس حکموں کی دار مقتہ میں چلنے میں کوئی بشر راستباد اس واسطے کی اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے جیسا لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راستباز نہیں ٹھہرتا دس حکموں کے عدین کوئی شخص خدا کے نزدیک راستباز نہیں ٹھہرتا کیونکہ لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا پچھ جب ہم ایمان سے راستباز ٹھہریں تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسو مسیح کے وسیلے سے سولہ رکھے اور ہم جو مسیح میں راستباز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گناہگار نکلے مطلب اگر ہم دس حکموں کی آگیا کی پال نہ کرنے مطلب درمی ٹھہرنے میں محنت مشکت میں لگے رہے اگر گناہگار نکلے تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے ہرگز نہیں کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناوں تو اپنے آپ کو کسوروہ ٹھہراتا ہوں چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے یعنی دس حکموں کے وسیلے سے دس حکموں کے اعتبار سے موسیٰ کی وسطہ کے اعتبار سے مر گیا کہاں سلی پر تاں کی خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں میں مسیح کے ساتھ مشلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر امان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا کیونکہ راستبازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے امان راستبازی گنا جائے گا اس واسطے کی ہم اس پر امان لائے ہیں جس نے ہمارے خداونی یسو کو مردوں میں سے جلایا اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا گیر قوموں کو امان سے راستبازی ٹھہرائے گا پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوش خبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گے کیونکہ ہم روح کے باعث امان سے راستبازی کی امید بر آنے کی منتاظر ہیں اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے فضل سے محروم ہیں اور شریعت کو امان سے کچھ واسطہ نہیں موسیٰ کی وستہ کو وشوات سے کچھ واسطہ نہیں بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا کیونکہ جتنے شریعت کے عمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لانت کے مطاعت ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لانتی ہیں کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اس لئے کہ وہ ہر ایک امان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی اور یونانی کے واسطے نجات کے لئے خدا کی قدرت ہے اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو امان لانے سے فید مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترادی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راستبازی ظاہر کرے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی راستبازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے امان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں یہ نہیں کی جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو اب امان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی امان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لئے گزرانی اور اسی کے سبب اس کے راستباز ہونے کی گواہی دی گئی کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو ہم اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے امان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لئے اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھایا جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے اور بغیر امان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لئے کہ خدا کے پاس آنے والے کو امان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے امان ہی کے سبب سے نو نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے غرانے کے بچاؤ کے لئے کشتی بنائیں جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راستبازی کا وارث ہوا جو امان سے ہے امان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے مراس میں لینے والا تھا گرچی جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو ہم روانہ ہو گیا امان ہی سے اس نے وعدہ کیے ہوئے ملک میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدو باش کی گویا گیر ملک ہے اور ازھاق اور یقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے کھیموں میں سکونت کی کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا ممار اور بنانے والا خدا ہے امان ہی سے سارا نے بھی سنائی یاش کے بعد ہاملہ ہونے کی طاقت پائی اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا پس ایک شخص سے جو مردہ ساتھا آسمان کے ستاروں کے برابر کاسر اور سمندر کے کنارے کے ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی یہ سب امان ہی کی حالت میں مری اور وعدہ کی چیزیں نہ پائی مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے اس لئے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں کہلانے سے شرمایا نہیں چنانچہ اس نے ان کے لئے ایک شہر تیار کیا ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت ازحاق کو نظر گزرانا اور جس نے وعدوں کو سچ مال لیا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ ازحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے چنانچہ انہیں میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا ایمان ہی سے ازحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یقوب اور عیساء دونوں کو دعا دی ایمان ہی سے یقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عسا کے سرے پر سہارہ لے کر سجدہ کیا ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد تین مہینے تک اس کو چھپائے رکھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہت کے حکم سے نہ ڈرے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فریون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اس لیے کی اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ میں بد سلوکی کا برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لیے لانتان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ ازر پانی پر تھی ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے گسے کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا ایمان ہی سے اس نے فسا کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاں کی پلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی ازرائیل کو ہاتھ نہ لگائے ایمان ہی سے وہ بہرے پلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خوشک زمین پر سے اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو دوب گئے ایمان ہی سے یریہوں کی شہر پنا جب سات دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی ایمان ہی سے رہا فہیسہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا اب اور کیا کہوں اتنی فرصت کہاں کہ گدیان اور برراک اور شمشون اور یفتہ اور دعود اور سیمویل اور اور نبیوں کا احوال بیان کروں انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے بادشاہتوں کو مغلوب کیا راستبازی کے کام کیے بادہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا شیروں کے مو بند کیے آگ کی تیزی کو بھجایا تلوار کی دھار سے بچ نکلے کمزوری میں ذراور ہوئے لڑائی میں بہادر بنے گیروں کی فوجوں کو بھگا دیا عورتوں نے اپنے مردے پھر کے زندہ پائے بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو بعض چیرے آزمائش میں پڑے تلوار سے مار گئے بھیڑوں اور بکریوں کی خال اڑے ہوئے محتازی میں مسیبت میں بسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھریں دنیا ان کے لائک نہ تھی وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور اور زمین کے گڑوں میں آوارہ پھرا کی اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تاہم انہیں وعدہ کی چیز نہ ملی اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تزویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں تم جو شریعت کے وسیلے سے راستباز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم یعنی موسیٰ کی وسطہ دس حقوں کی ادھار مکتا کیونکہ راستبازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جا جاتا ہے پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں پس آؤ بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فقر کرے اور موسیٰ کی شریعت یعنی موسیٰ کے دس حکموں کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا یعنی خدا کی وہ راستبازی جو یشوہ مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں کیونکہ اگر ابراہیم آمال سے راستباز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فقر کی جگہ ہوتی لیکن خدا کے نزدیک نہیں ایمان ہی سے حابل نے قائم سے افضل قربانی خدا کے لئے گزرانی اور اسی کے سبب اس کے راستباز ہونے کی گواہی دی گئی کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تاہم اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے اور مسیح یشوہ میں نہ تو خطنہ کچھ کام کا ہے نہ مقتونی مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا انہیں بلائی اور جنہیں بلائی ان کو راستباز بھی بکشا ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لئے اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھائے جانے سے پیش تر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے اس لئے کہ وہ خدا کی راستبازی سے نواقف ہو کر اور اپنی راستبازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راستبازی کے تابع نہ ہوئے کیونکہ ہر ایک امان لانے والے کی راستبازی کے لیے مسیح شریعت کا انگام ہے اس لئے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راستبازی اور سچائی ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لئے فیاد مند بھی ہے اور راستبازی کے پھل سے جو یسو مسیح کے سبب سے ہے بڑے رہو تا کی خدا کا اجلاد ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے اگر تم جانتے ہو کہ وہ راستباز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راستبازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا کیونکہ خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں بلکہ راستبازی اور میل ملاب اور اس خوشی پر محقوب ہے جو روح الکس کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کو چمکدار اور ساپ مہین کتانی کپڑا پہنے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستبازی کے کام مراد مگر جو راستبازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا یعنی مسیح کے اتار لانے کو یا گہراوں میں کون اترے گا یعنی مسیح کو مردوں میں سجلا کر اوپر لانے کو بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے مو اور تیرے دل میں ہے یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلا تو نجات پائے گا کیونکہ راستبازی کے لئے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لئے اقرار مو سے کیا جاتا ہے چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا جوانی کی